کرونا سے کچھ ممالک میں زیادہ ہلاکتوں کی ممکنہ وجہ سامنے آ گئی اور وائرس سے متعلق شواہد بڑھتے جا رہے ہیں اب سائنس دانوں نے وائٹمن ڈی کی شبیف کمی اور امباد کی شرعہ میں تھوست تعلق دریافت کر لیا وائٹمن ڈی کی کمی اور نئے نوویل کرونا وائرس سے انہوں والی بیماری کوویڈ نائنٹین سے ہلاکتوں کے دمیان تعلق کے شواہد بڑھتے جا رہے ہیں اب ایک نئی تحقیق میں اس بابا کے عالمی ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد سائنس دانوں نے وائٹمن ڈی کی شدید کمی اور امباد کی شرعہ میں تھوست تعلق دریافت کیا ہے امریکہ کی نوٹ ویسٹن یونیورسٹی نے چین، فرانس، جرمنی، اٹلی، ایران، جنوبی کوریا، سپین، سوڈلینڈ، برطانیہ اور امریکہ کے اسپتالوں اور مراکز کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا ہے محققین نے دریافت کیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر جن ممالک میں امباد کی شرعہ زیادہ ہے جیسے اٹلی، سپین اور برطانیہ میں مریضوں میں وائٹمن ڈی کی ستا ان ممالک کے مقابلے میں کم ہے جو اس وبا سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے مگر محققین نے انتباہ کیا کہ نتائج کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک خصوصا جن میں اس وائٹمن کی کمی واضح نہیں ہے اس کے سپلیمنٹس کو زخیرہ کرنا شروع کر دیں محققین نے کہا ہے کہ گھرکے لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وائٹمن ڈی کی کمی کرونا سے امباد میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے مگر ہمیں ہر ایک کو وائٹمن ڈی کا استعمال بڑھانے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا کام اس شعبے میں تجسبی کو بڑھائے گا اس بیٹا کے نتائج ضرورت ثابت ہوئے تو نئے علاج کے اہداف کا تاجن کرنے میں مدد مل سکے گی تحقیقی ٹیم نے یہ بات جاننے کے بعد لوگوں میں وائٹمن ڈی کی جانچ پر تال کی کہ اس وائرس کے نتیجے میں ہر ملک میں امباد کی شرعہ مختلف ہے کچھ لوگوں کی امباد میں طبعی خدمات کا مایار، عمر، ٹیسٹ کی شرعہ یا وائرس کی مختلف اقسام کو اس کی وجہ سے سمجھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اوپر درجہ ناصر بظاہر کوئی نمائع کردار ادا نہیں کرتے چمالی اٹلی کا طبعی نظام دنیا کے چند بہترین نظاموں میں سے ایک ہے درقیقت امباد کی شرعہ میں تزاد ایک ہی گروپ کے افراد میں مختلف ہے انہوں نے کہا ہے کہ درقیقت ہم نے وائٹمن ڈی کی نمائع کمی کو دیکھا ہے